بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مہتم خواتین و حضرات آپ سب کو خوش آمدید آپ کی اپنے چینل روحانی کی دنی مجھے امید ہے کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوگی میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دونوں جہانوں کی نعمتوں سے ملہ مال کرے مہتم خواتین و حضرات آج کا وظیفہ ہر اس بندے کے لیے ہے جو چاہتا ہے کہ میں جو بھی کام شروع کروں اللہ تعالیٰ اس میں مجھے فائدہ دے ہر کام میں مجھے نفع حاصل ہو لیکن ہم اپنی ویڈیو کا بقائدہ آزاز حدیث مبارکہ سے کریں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں اللہ ہوں میں رحمان ہوں میں نے رحم یعنی رشتے داری کو پیدا کیا ہے اور میں نے اس کا نام اپنے نام کی نسبت سے رکھا ہے جو شخص اسے ملائے گا میں اسے ملاؤں گا اور جو شخص اسے کٹے گا میں اسے کٹوں گا آئیے مہتم سامین اپنے وظیفے کی بڑھتے ہیں ہمارا آج کا وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نامیہ نافیو کا ہے ہر کام نفع حاصل کرنے کے لیے اس اسم کا ذکر بہت مجرب اور عزب ہوتا ہے نفع پنچانے کا اختیار اللہ تعالیٰ کی ہاتھ میں ہے اس لیے اسے نافع کہا جاتا ہے یعنی نفع دینے والا لیندین کے معاملات میں ہر کسی کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ اسے نفع حاصل ہو تحاظہ جو شخص اسے یا نافع کہہ کر پکارے اللہ تعالیٰ اپنی صفت کے صدقے اسے نفع عطا فرمائے گا اور اس کی طرف متوجہ ہو کر اسے اس کے کام کا بہترین عجر عطا فرمائے گا اب بڑھتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف ہر کام کی ابتدا کرنے سے پہلے خواہ وہ کوئی دینی کام ہو یا دنیاوی کام ہو اگر چند روز پہلے کچھ دن تک روزانہ اولو آخر گیارہ گیارہ دفعہ کوئی سا بھی دروش رہی اور درمیان میں تین سو تیرہ دفعہ یا نافع پڑنا شروع کر دیں تو اس کام کا بھرپور فائدہ ہوگا احترین ریزلٹ ملے گا مثلا کوئی بھی چیز جیسے گھر گاڑی فریج اے سی وغیرہ خریدنا ہو بچوں کا سکول داخل کروانے سے پہلے کوئی نیا کام بزنس وغیرہ شروع کرنے سے پہلے کسی سفر پر جانے سے پہلے کوئی رشتہ ناتا تیک کرنے سے پہلے غرض یہ کہ دنیا کا کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے اس نام کا ورد کرنا شروع کر دیں اس نام کا ورد کرنا ذاکر کے لئے ہمیشہ نفع کا باعث ہوگا ذاکر سے مراد وہ شخص جو اس نام کو پڑھتا ہو اور کام برکت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد حاصل ہوگی یعنی دو شخص یہ وظیفے کو کرنا شروع کر دے اور روزانہ اللہ رب العزت کا یہ نام تین سو تیرہ مرتبہ اپلو آخر گیارہ گیارہ دفعہ دنوشی پڑھے گا انشاءاللہ اس کے ہر کام میں غیبی مدد حاصل ہوگی جو بھی وہ کام کرے گا اس سے اسے فائدہ حاصل ہوگی مہتم خواتین و حضرات مجھے امیر ہے کہ آپ کو آج کا بھی وظیفہ پسند آیا ہوگا اگر وظیفہ پسند آیا ہے تو اسے لائک بھی کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں کیونکہ نیکی کو پھیلانا بھی صدقہ ہے اگر آپ کو کسی بھی بات کی سمجھ نہیں لگی تو آپ کمنٹ بوکس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب نہیں دیا تو لازمی ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ ایسی ہی پیاری سے ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے اور ہمیں اپنی نیک دعاوں میں یاد رکھئے اللہ رکھنے